بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم This is Aasim and you guys are watching English with Aasim آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر نہیں تو کائن لیں ان کو سبسکرائب اور فالو کر لیجیے اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ رونے کا کوئی فائدہ نہیں آپ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ پڑھائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تم پہلے ہی فیل ہو چکی ہو کوئی فائدہ نہیں آج ہم جانیں گے کہ اس کی انگلیش کیا ہوگی اور اس کو ہم انگریزی چملوں میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے سینٹر سٹرکچر کی بات کریں گے اور اس کے بعد کچھ ایکزیمپل تاکہ اپنا ہمارا کونسپٹ مزید کلیر ہو جائے It's no use شروع میں آئے گا اس کے بعد ویب کی پہلی فارم کے ساتھ آئین جی لگائیں گے اور آخر پہ آ جائے گا اوپجیک اگر ہمیں کہنا ہو کہ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں تو اس طرح سے سینٹرنس بنے گا کہ سب سے پہلے It's no use اس کے بعد رونے کی انگلش ہوتی ہے کی پہلی فارم کے ساتھ آئین جی لگائیں گے تو یہ بن جائے گا اور لاسٹ میں ہمارا ہوگا آبجیک یہاں پر آبجیک نہیں ہے ایڈورب موجود ہے تو ہم یہاں پر ایڈورب لکھتیں گے It's no use crying now اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں It's no use running دوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں It's no use complaining شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں It's no use talking to you تم سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں سب سے پہلے It's no use اس کے بعد Talk ورم کی پہلی فارم کے ساتھ آئین جی اور انٹ پر ہمارا آجے گا آبجیک It's no use talking to you It's no use begging now اب منتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے